یعنی کہ اگر آپ نے اس کمپنی کے اندر لاکھ روپے ڈالے ہوتے تو تیس سے پنتالیس دنوں کے اندر آپ کے لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے بن گئے ہوتے ہیں ان صاحب کا ہم نام تو نہیں ڈسکلوز کریں گے مگر جن لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پہلے ایسے بلینئر بننے لگے ہیں جو کہ پاکستان میں ایک نہیں بلکہ دو کمرشل بینکس کو اندر بننے لگے ہیں یہ لاو چینج ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ چھوٹے مائنورٹی شیئر ہورڈرز کو ان کا رائٹ نہ دیں ان لیگل ایکٹ کمٹ کیا جا رہا ہے السلام علیکم ناظرین ویلکم تو پروفیٹ میکزین میرا نام ہے بابر نظامی اور آج میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی سٹاک مارکٹ کے اندر دو بہت ہی ریسنٹلی عجیب چیزیں ہوئی ہیں ان میں سے پہلی عجیب چیز تو یہ ہوئی کہ ان برے حالات کے یعنی کہ ایکانومی کے جو اس وقت حالات ہیں اور سٹاک مارکٹ کے جو حالات ہیں جس سے ہر کوئی واقف ہے ان حالات کے باوجود پاکستان میں تین ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر چھوٹی موٹی نہیں بلکہ بہت زیادہ ریٹن دی ہے یعنی کہ ان کی سٹاک کی پرائس دو سو پرسنٹ دھائی سو پرسنٹ اور ایون ایک کمپنی کی تو چار سو پرسنٹ تک انکریز ہوئی ہے یعنی کہ اگر آپ نے اس کمپنی کے اندر لاکھ روپے ڈالے ہوتے تو تیس سے پنتالیس دنوں کے اندر آپ کے لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے بن گئے ہوتے اچھا اب نومل سرکمسٹینسز میں جب بھی کسی شیئر کی پرائس اتنی انکریز کرے تو پاکستان سٹاک ایکسچینج جو کہ ایک طرح کے ایک ریگولیٹر بھی ہے جن کی شیئرز مارکٹ میں فلوٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آخر ماجرہ کیا ہے آپ کے شیئر کی پرائس اتنی اوپر کیوں گئی ہے یہ وہ پوچھتے اس وجہ سے ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی انفرمیشن تو نہیں ہے جو کمپنی کے انسائیڈرز کے پاس تو ہے پر وہ انہوں نے باقی سب سٹاک مارکٹ کے پارٹسپنٹس کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کی بگوز ہونا یہ چاہیے ہے کہ ایسی کوئی بھی انفرمیشن جس کو یہ مٹیریل انفرمیشن کہتے ہیں وہ سب کے پاس ہو تاکہ ہر سٹاک مارکٹ کا انویسٹر اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ کر سکے نہ کہ کچھ مخصوص انسائیڈرز کے پاس دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں کہیں اس سٹاک کے اندر کوئی سٹا تو نہیں ہوا یعنی کہ آرٹیفیشلی اس سٹاک کی پرائس تو نہیں بڑھائی گئی تو سب سے پہلے سٹاک ایکسچینج اس کمپنی کی مینجمنٹ سے پوچھتی ہے کہ بھئی کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ نے ڈسکلوز نہیں کی تو وہ ہمیں بتائیں اچھا جب انہوں نے سٹاک مارکٹ پی اے سیکس نے ان میں سے دو کمپنیوں کو اسی طرح نوٹس بھیجے پچھلے مہینے اور ان کے اب جواب بھی آ گئے ہیں ان دو کمپنی یعنی کہ جے اے ٹیکسٹائل لیمٹیڈ اور خیبر ٹیکسٹائل لیمٹیڈ جن کا زیادہ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا ان کمپنیوں کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کی شیئر کی پرائس میں اتنا انکریز آیا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں اجھا یہی نومل ہوتا ہے سٹاک مارکٹ میں پی اے سیکس جب بھی کوئی ایسی شیئر کی پرائس اوپر جاتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اور وہ نوملی کمپنیاں یہی جواب دیتی ہیں کہ ہمیں یعنی 9 out of 10 times if not 10 out of 10 times وہ جواب یہی آتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بتا اور جب ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ جواب آجا ہے تو پھر پی اے سیکس اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرے with ایسی سی پی جو کہ مین ریکلیٹر ہے کمپنیز کا پاکستان میں سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن وہ فردر اس کے اندر انویسٹیگیٹ کرے کہ کہیں اس کے اندر کچھ سٹا تو نہیں ہوا کوئی آرٹیفیشلی پرائس انکریز تو نہیں گی کسی کچھ انویسٹرز یہ تو نہیں کوشش کر رہے کہ کسی کی پرائس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے اور پھر ڈمپ کریں شیئرز تو بچارے جو بے وکوف شیئر ہولڈرز ہیں انہوں نے لگے کہ یار اس شیئر کی پرائس تو بہت اوپر جا رہی ہے اور جب وہ شیئر کی پرائس اوپر چلی جائے تو وہ ان کو اس ہائے پرائس سے بیچ کے خود نکل جائیں اور یہ بچارے اس ماتھے شیئر کو ہائے پرائس کے اوپر رکھ کے بیٹھ جائیں اس امید میں کہ یہ اور اوپر جائے گی جبکہ انڈرلائنگ کاؤز کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو ہوگی پہلی عجیب بات اور اس کو obviously we are assuming and we are hoping کہ regulators اس کو investigate کریں گے مگر جو دوسری اور ہمارے خیال سے زیادہ عجیب بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تیسری کمپنی جس نے اتنا ہائے ریٹرن دیا ہے وہ ہے جی ایس گلوبل جی ایس گلوبل جو ہے وہ جانگیر صدیقی جو کہ ایک very well known entity ہے اور جی ایس گروپ ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے ایک conglomerate ہے اس کے شیئر کی پرائس میں یعنی جی ایس گلوبل کی شیئر کی پرائس میں پچھلے کچھ عرصے میں دھائیسو فیصد انکریز آیا ہے اور again کسی کو نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے مگر جو ایک آپ سمجھ لیں دوسری عجیب بات کے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ نے پی ایس ایکس نے اس کمپنی سے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی آپ کے شیئر کی پرائس میں اتنا انکریز کیوں آیا ہے یہ بہت عجیب بات ہے بہت یہ تو آپ سمجھیں کہ ان کا standard operating procedure ہوتا ہے کہ بھئی اور کچھ کرنا یا نہیں کرنا جس کمپنی کی شیئر کی پرائس سے بھی زیادہ انکریز آیا کوئی خاص وجہ نہ پتا ہو اس کو ایک آپ notice بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور کریں یا نہ کریں notice ضرور بھیجتے ہیں مگر in the case of جی ایس گلوبل پی ایس ایکس نے notice ہی نہیں بھیجا اور جو 2.5 جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو عجیب بات ہے وہ یہ کہ جب ہم نے پی ایس ایکس کے سے پوچھا پی ایس ایکس کے CEO سے فروح خان صاحب سے کہ بھئی آخر آپ نے notice کیوں نہیں بھیجا یہ تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں تو ان کا جواب ہی آیا صحیح ہے مگر آپ کا یہ جو بھائی ہے اس نے کہا کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ہم چھوڑنے والے اس کو ہم investigate کریں گے کہ یہ اصل میں چکر کیا ہے کہ آپ نے notice تک نہیں بھیجا یہ تو ڈال میں کچھ زیادہ ہی کالا لگ رہا ہے اور جب ہم نے اس کے اندر investigation کی تو پتہ یہ لگا کہ اس کی ساری background میں ایک اور ہی story ہے اور وہ story ہے ایک بہت ہی exclusive club کی membership کی کہانی کونسا exclusive club وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ ایک ایسا exclusive club ہے کہ دیکھیں پاکستان میں بہت سے امیر لوگ ہیں اچھا کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ امیر دے ہیں جیسے کہ ملک ریاض صاحب اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ایک اور ہی level کے امیر ہیں اور انہیں کہتے ہیں جنہوں نے جو بینک کے owners ہیں یعنی کہ ملک ریاض صاحب تو بہت امیر ہیں مگر بینک کے امیر وہ بھی نہیں ہے despite کہ انہوں نے کئی دفعہ کوشش کیے کہ وہ بینک کے owner بن سکے یہ ایک صرف امیر ہونے کی بات نہیں ہے یہ ایک status symbol ہے پاکستان میں امیر ہونے کا if you own a bank اور یہ status symbol صرف ملک ریاض نہیں بلکہ کئی اور ایسے billionaires ہیں جنہوں نے یہ status حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ status حاصل نہیں کر سکے بلکہ ایک مزیدار کہانی میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے ایک بہت بڑے industrialist ہیں جن کو پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان سے میرے ایک دوست ایک دفعہ ڈینر پہ ملے اچھا یہ اس زمانے میں ان کی میڈیا پہ اتنی چرچہ نہیں تھا ان کو زیادہ لوگ شکل سے نہیں پہچانتے تھے اچھا وہ بیوروکریٹ تھے انہوں نے ان کو کھانے کی میز پہ ملے تو ویسے ہی لیک سلیک ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ آخر انہوں نے پوچھا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں یہ بیوروکریٹ ہوں میں گورنمنٹ کے صدارے میں سیکرٹری ہوں تو انہوں نے پوچھا ہے سر آپ کیا کرتے ہیں تو اس بلیئر نے جو کہ بہت بڑے industrialist ہیں اور بہت سی industries کے مالک ہیں مطلب آپ ہاتھ رکھیں اس انڈسٹری میں اور وہ ان کی ایک company وہ ایک بینک کے بھی مالک ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا جی میں ایک بینکر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے industrialist ہونے کے باوجود آپ اپنا تعرف یہ کرانا چاہتے ہیں کہ میں ایک بینکر ہوں بیکن اس پروفیشن کو ہے کہ اگر آپ ایک بینک کے مالک ہوں صاحب کا ہم نام تو نہیں disclose کریں گے بیکن یہ ایک private conversation تھی مگر اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی ایک important status symbol ہے تو بہت سے billionaires اس status کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اب جو جانگیر صدیقی صاحب ہیں وہ پہلے سے جی ایس بینک کو اون کرتے ہیں اور بائی ون interpretation of the law وہ پاکستان کے پہلے ایسے billionaire بننے لگے ہیں جو پاکستان میں ایک نہیں بلکہ دو commercial banks کے اندر بننے لگے ہیں یعنی جی ایس بینک جس کو پہلے ہی اون کرتے ہیں اور بینک اسلامی جس کو اب وہ اس کے majority share holding حاصل کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اسی background میں یہ جی ایس global کی share کی price میں ایک phenomenal increase ہے جس میں بھی آگیا چل کے آپ explain کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے ان کا آپس میں تعلق کیا ہے جانگیر صدیقی صاحب انٹرسٹڈ ہیں بینک اسلامی کو acquire کرنے میں بینک اسلامی کے اگر شیئر holding کا structure دیکھیں تو تقریبا 50% سے تھوڑے اوپر شیئر holding جو ہے وہ 3-4 بڑے شیئر holders کے پاس ہے اور باقی جو 49-48% شیئر holding ہے وہ تقریبا 20-000 چھوٹے شیئر holders کے پاس ہے اب option کیا ہے جانگیر صدیقی صاحب کے پاس ایک یہ کہ وہ چھوٹے شیئر holders 20-000 شیئر holders سے شیئر holding کریں لیں اور ایک یہ کہ وہ جو 3-4 22% شیئر holding اور چاہیے ہے 22% یا تو بہت سے چھوٹوں سے حاصل کر لیں یا ایک دو بڑوں سے حاصل کر لیں اب common sense یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اگر تو ایک دو بڑوں سے deal ہو جائے تو وہ بہت easy اور clean process ہے اور وہ آپ نے آپس میں بیٹھے مارکٹ پرائس سے اوپر آفر کیا اور آپ نے deal کر لیں چھوٹے 20,000 شیئر holders کے پاس جائیں گے تو بات مارکٹ میں آؤٹ ہو جائے گی اور شیئر کی قیمت بہت بڑھ جائے گی اور شیئر 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 ملے مگر اس کے بعد جیسے کے کچھ شیئر جو ہیں آپ نے 49% پہنچ چکے ہیں آخر کے 2% آپ نے پاگل ہو جائیں ہم تو شیئر آپ کو 300 روپے کا بیچیں گے سمجھیں کہ اکیل کریم ڈیڈی صاحب جن کا ایک پرانا یارانہ ہے یعنی کہ طرح کیا لگتی ہے وہ شیئر خرید کے بیٹھ جائیں اس سے پہلے اور وہ شیئر ان کو دے ہی نہ یعنی آپ نے ساری ایکسرسائز کریں جانگی صدیقی صاحب اور پتہ لگے 49% پہ آکے پھنس جائیں اور 51% مجوریٹی کنٹرول ہی نہ لے پائیں تو اس لیے جانگی صدیقی صاحب نے بلکل وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان دو بڑے شیئر ہولڈرز کے پاس گئے جس میں ایک رینڈری فیملی ہے اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے نہیں بہت یہ ایک پاکستانی ہیں جو بینک اسلامی کے تقریبا 19% شیئر رکھتے ہیں یہ دو بھائی ہیں رینڈری فیملی اور ایک ہے سمایہ ریل اسٹیٹ کمپنی ہے جس کے پاس 3-4 پرسنٹ ہے یعنی پوائنٹ یہ کہ اگر 19% رینڈری فیملی کے اور 3-1% سمایہ کے لے لیے جائیں تو یہ ملا کے 22-23% بن جاتے ہیں جو کے جیس گروپ کے پاس پہلے ہی ہے یہ 51% کی وہ تریش deal ہو گئی ہے ان دونوں کے ساتھ ان announce بھی کر لی مگر اتنا simple نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک technicality آ جاتی ہے وہ technicality یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ یار stock market ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک چھوٹا investor وہ بھی مزے لے سکتا ہے ایک بڑی company کے مالک بننے کے جس طرح سے ایک بڑا مگر مچ تو آپ دس share لے لیں ایک company کے تو آپ کے دس share بھی اسی طرح valuable ہیں جس طرح سے جانگیر صدیقی نے اگر ایک company کے 10 لاک share لیے ہیں مطلب پر share ایک share کی بات ہو رہی ہے تو مگر جب اس قسم کی opportunity آتی ہے کہ کوئی بڑا مگر company کے shares کو acquire کرنے کوشش کرتا ہے تو وہ premium اگر صرف بڑے share holders یعنی رینڈری family کو ہی available ہوئیں گے تو یہ تو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک نا انصافی ہے کہ چھوٹا share holder ان بڑی deal میں کبھی بھی حصہ نہیں بن پائے گا بکہ بڑی deal میں بڑے share holders آپس میں deal کریں گے اور چھوٹا share holder وہ premium نہیں لے پائے گا اس چیز کو circumvent کرنے کے لیے ایسی سی پی نے law رکھا ہے اور law یہ ہے کہ جب بھی ایک ایسی acquisition ہو رہی ہو جس میں majority shares acquire کیے جا رہے ہوں تو ایک جو چھوٹے share holders ہیں ان کے بھی 50% share holders کو کم از کم یہ آفر کرنا ہے کہ آپ کے shares بھی acquire کرنے کو تیار ہیں اگر آپ بیچنا چاہیں اور یہ نہیں کہ ان کو بس ایک ماتھی سی price offer کر دی جو price آپ نے rendery family کو offer کی ہے کم اس کم وہ price آپ نے ان لوگوں کو offer کرنی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایسی باقی 49% بج گئے ان کے 50% کو offer ضرور کرنی ہے اور ایک decent offer کرنی ہے یعنی آپ نے کم از کم offer کرنی جو رینڈری کو کی تی تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو مگر JS group shares خریدنا چاہتا نہیں ہے اب اس چکر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک loop hole ہے اور یہ loophole کوئی پرانا loophole نہیں ہے lock اندر یہ loophole SECP نے نیویمبر 2022 میں introduce کی آئے اور loophole یہ ہے کہ رینڈری family کو چاہے آپ cash میں share کی price offer کرنے سمجھیں کہ JS bank 11 روپے کا share تقریبا خرید رہا رینڈری family سے مگر جب 11 روپے share یہی price جب offer کرتا ہے باقی share holders کو جو کرنا چاہتا نہیں ہے تو loophole یہ ہے کہ ان کو cash میں offer نہ کیا جائے بلکہ in kind offer کر دی جائے یعنی ان share holders کو بینک اسلامی باقی share holders ہیں ہم آپ دیں گے تو 11 روپے ہم آپ cash میں in kind دیں گے یعنی ہم اس کے بدلے آپ کو کوئی اور public limited companies کے shares دے دیتے ہیں اور یہی JS group نے کیا یہ loophole کیوں ہے اس پہ آپ کو آگے بتاتے ہیں مگر یہ JS دو company کے shares دے دیں گے آج اب اس میں تین مسئلے ہیں تین مسئلے یہ ہیں کہ پہلا مسئلہ میں آپ بتاتے ہیں دو پہلے چھوٹے مسئلے پہ ہم آپ کو تیسرے main مسئلے پہ آتے جس کا ہم نے اپنی story شروع میں ذکر کیا تھا جو کہ ایک بہت بڑا جس کو آپ corporate پاکستان کا fraud بھی کہہ سکتے ہیں پہلے مسئلے پہ آتے ہیں جو چھوٹا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ یہ یہ دو ایسے shares ہیں جن کو کچھرہ shares کہہ سکتے ہیں مگر یہ ایسے shares ہیں جو کہ بہت زیادہ trade نہیں ہوتے which means کہ ان کے بہت زیادہ نہ buyers ہوتے ہیں نہ sellers ہوتے ہیں یہ جیئر global اور جیئر investments کی بات کر رہا ہوں یعنی بینک اسلامی کے ایسے shares جو tradable ہیں جو ہر روز ان کی لاکھوں shares کا خرید و فروخت ہوتا ہے یعنی بینک اسلامی کا share holder آج اپنا share بیچنا چاہے market price پہ تو اس کو فورا ready buyer مل جائے گا ویرہز اگر وہ اسی کے بدلے جیئر global کا share لے لیتا ہے اور جب وہ بیچنے کی کوشش کرے گا بینک اسلامی کا share holder کو اس نے جیئر کو دے دیا جیئر جیئر گلوبل کا شیر لے لیا جب جیئر گلوبل کا share بیچنے کی کوشش کرے گا تو اس کو آگے buyers ہی نہیں ملیں گے اور اگر وہ بیچنا چاہے گا اس کو ضرورت ہوئی گی پیسوں کو تو بہت سستہ بیچنا پڑے گا problem number one problem number two problem number two یہ ہے کہ bank islami ایک islami bank ہے اس کے share ہوں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ js global اور js investment کے جو shares ان کو offer کیے جا رہے ہیں in return for bank islami shares وہ شریعہ compliant shares نہیں ہیں یعنی کہ ایسے share holders کے لیے جو اس وجہ سے انویسٹر ہیں ان کے لیے تو یہ deal جو js offer کر رہا ہے کہ js global اور js investment کے non-starter for them which means کہ آپ نے ایک ایسی offer دی ہے جو کہ وہ accept ہی نہیں کر سکتے which means کہ ان کا جو right تھا کہ ان کو بھی موقع ملے کہ ایک premium پہ اپنے shares بیٹھ سکیں in a deal جو acquisition کی deal ہو وہ ان کو ایک طرح offer ہی نہیں کی جاری ان دو مسئلوں کو اگر آپ side پہ بھی رکھ دیں سمجھیں کہ یہ شریع compliant share اسلامی bank نہ ہوتا اور جو ان کو shares جی ایس global کے share ہوتے یعنی یہ دو مسئلے نہ بھی ہوتے تو تیسرا مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑی allegation ہے جو جو جی ایس گروپ لگائی share تھا وہ اب تقریباً 300-400 روپے کا share ہو چکا ہے یعنی کہ اس share کی قیمت 2500 سے 300 فیصد بڑھ گئی ہے ایک ایسا share جو اتنا trade ہی نہیں ہوتا اس کی share کی قیمت کو بڑھانا بڑا آسان ہے یعنی کہ ایسا کریں کہ ایک دن 1000 share 100 روپے کی قیمت تھی آپ نے کہ 1000 share خریدنے کو تیار ہوں آپ ایک بائر لاتے ہیں اپنے دوست شیئر کھڑا کرتے ہیں تو 200 کی قیمت پر خریدنے کو تیار ہو جاؤ اور ہم ہی اپنے share 1000 share بیج دیں گے 200 کے اگلے دن آپ نے 1000 share اور 300 پر ایک میں زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے تو allegation یہ لگائی جا رہی ہے جی ایس کے بینک اسلامی کا share holder جس کی قیمت 11 روپے تھی اگر investment شیئر کی قیمت اس وقت سمجھیں ایک روپے تھی تو اس کو 11 share ملنے تھے یعنی کہ ہر بینک اسلامی کا share جو دیتا اس کو 11 share ملتے جی ایس investment کے جی ایس شیئر آپ آفر کر رہے ہیں اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور اس کی سیمت آپ 11 روپے بھی لے آتے برابر کر دیتے ہیں بینک اسلامی کے شیئر کے بدلے ایک شیئر ملے جی ایس investment کا اس میں obvious سا problem ہے وہ problem یہ ہے کہ آپ کو جہاں ایک صحیح worth ملنی تھی اب آپ کو ایک ایسا share پکڑایا جا رہا ہے جس کی actual worth تو ایک روپے ہے مگر artificially آپ نے شیئر کی قیمت بینک اسلامی کی شیئر کے برابر رکھ دی ہے which means کہ آپ ایسی deal لیں گے ہی نہیں which means کہ legally speaking تو کہا جا سکتا ہے کہ ایسی سی پی کی شک ہے کہ چھوٹے share holders کو بھی ان کا موقع ملنا چاہیے اس deal سے فائدہ اٹھانے کہ وہ تو پوری ہو رہی ہے مگر in reality illegal act کمٹ کیا جا رہا ہے اگر جیس گروپ سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ اس پہ پوائنٹ of view دیں تو انہوں نے آن the record بات کرنے سے انکار کر دیا مگر جیس کا ایک ورزن ہم خود سے ہم بھی سٹاک مارکٹ انٹریسٹ واش کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے اور اگر law جو ہے بنایا گیا ایسا ہے کہ اس کے اندر loophole exist کرتے ہیں تو وہ loophole ہم نے تو نہیں بنائے at least that's what they claim کہ loophole seccp نے ایک برا law بنایا ہے تو اگر law میں کو loophole ہیں ہم تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ اگر یہی ہم ان کو cash offer کر دیتے ہیں بینک اسلامی کے share holders کو تو یہ جیس کے share holders کا cash ہے جو کہ ہم بینک اسلامی کے share holders کو offer کر رہے ہیں for shares that we don't even need یہ تو ایک زبردستی کہ ہمیں تھوپے جا رہے ہیں تو ہم اس law کو circumvent کر سکتے ہیں within the legal boundaries تو اس میں کیا غلط ہے یہ بات کسی حد تک جیس گروپ کی اگر جیس گروپ یہ پلی لے تو یہ بات صحیح ہوئے ہونے چاہیے اگر آپ ان kind رکھ نہیں ہے تو پھر وہ shares offer کیے جا رہے ہیں وہ highly tradeable shares ہونے چاہیے یہ condition آپ رکھ دوسرا یہ کہ شریعہ compliant shares خریدے جا رہے ہیں تو شریعہ compliant shares ہی ایوز آفر کیے جائیں مگر ایسی سی پی نے جواب اس پہ یہ دیا کہ ہم تو آئیں بھائیں شای ٹائی جواب ہے کہ ہم laws کو ہر وقت ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ریویو کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ specifically اس example پہ انہوں نے جواب دینے سے grace کیا مگر جو تیسرا مسئلہ ہے جو کہ پی ایس ایک سے بھی پوچھا اور ایسی پوچھا کہ اس شیئر کی قیمت ادھر سے بڑھ کے ادھر تک چلی گئی ہے یہ تو ایک مطلب ان دی سرفیس ایک ان لیگل ایک ہے اس کے اوپر جب پی ایس ایک نے کہا نو کامنٹ اور ایسی سی پی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بات ہے برگر ایسی سی پی اور پی ایس ایک یعنی ریگولیٹرز جو ہیں کہیں اس کے اندر خود تو ملویس نہیں کہیں وہ خود تو کامپلیسٹ نہیں اس ساری دو نمبری کے اندر کہیں ایسا تو نہیں جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ law جو دو میرے پہلے تین سوال